جو مدہ ہم ہمیشہ اٹھاتے ہیں لوگوں کا آج میں نے اس میں ایک پریس نوٹ کیا ہے جس میں تازیم خان صاحب کا ایک بنکر الارٹ ہوتا ہے بعد میں پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے کھڑا کھو دنے کے بعد آج ایک سال ہو گیا ہے اس بنکر کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے ایسی ہی اگزمپل پورے بالاکوٹ کی ہے ساری پنچائتوں چاہے وہ دبڑی بن ہو چاہے وہ سندوٹ ہو چاہے وہ دارگلون ہو چاہے وہ کٹھا ہو چاہے وہ سوئیاں ہو چاہے دھراتی ہو بسونی ہو جتنے بھی بنکرز وہاں الارٹ ہوئے ہیں موسٹلی بنکرز شفٹ کر دیا گئے پھر اس کے بعد جتنے بنکرز وہاں بنے ہیں ان کے اندر کوالٹی میٹیریل نہیں لگایا گیا تیسرا جہاں بنکرز بنے ہیں ان کی فیزیبلٹی ریپورٹ دیکھی ہی نہیں گئے فیزیبلٹی ہی نہیں دیکھی گئے کہ کہاں بنکر ہونا چاہے اور کہاں نہیں ہونا چاہے اس کے علاوہ ستر پرسنٹ جو پیسہ بنکر کا آیا اس پیسے میں گبن ہوا ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا سے منسٹری آف ہوم سے اور ال جی صاحب سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جائے جو گراؤنڈ پہ جا کر یہ دیکھے کہ لاسٹ دو سال یا تین سال کے اندر میں منسٹری آف ہوم نے کتنا پیسہ دیا ہے کس کو بنکرز الات ہوئے ہیں کس کے کینے پہ الات ہوئے ہیں اور کس کے کینے پہ شفٹ ہوئے ہیں اور کس کے کینے پہ کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا ہے ایک طرف پورے بارڈر کے لوگوں کی جان خطرے میں ہے جال لوگ جان جوکم میں ڈال کر پھر بھی اس پورے بارڈر میں رہ رہے ہیں اور بارڈر کے ایریے کے لوگوں کی کسی نے بھی آج تک سنوائی نہیں